اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں ابھی ابھی اجمیر درگاہ یعنی اجمیر شریف سے آئی ہے ایک بہت بڑی بھینکر بری خبر جی ہاں دوستوں جس کو سننے کے بعد چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو یعنی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یقیناً ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا ایک بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے دوستوں خواجہ گریب نواز سرکار کا در وہ در ہے جہاں ہر مذہب کے ماننے والے چاہتے ہیں بہت عقیدت رکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی اس درگاہ سے آستہ جوڑی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ آ کر منتیں مانگتے ہیں اور یقیناً خواجہ گریب نواز سرکار کے وسیلے سے ان کی منتیں جو ہیں وہ بہت جلدی پوری ہو جایا کرتی ہیں اور اس جس کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں کہ میری بھی بہت ساری مرادیں وہاں پر پوری ہوئی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نگ بندوں کے وسیلے سے دعاوں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے دوستوں آخر اجمیر درگاہ میں ایسا کیا ہوا جس کے بعد یقیناً ہر طرف کو حرام سا مچ گیا ہے وہ ساری باتیں بتاؤں گا لیکن دوستوں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں ویڈیو کو لائک کرنے کیلئے نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کمنٹ کرنے کیلئے کہہ رہا ہوں میں بس چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور یقیناً جو حالات اجمیر شریف کے اندر کل بنے ہیں آگے سے وہ حالات کبھی نہ بنے اس کے بارے میں یقیناً وہ لوگ غرض ضرور کریں جو کہ وہاں پہنچے تھے اور پھر اس کے بعد اس طرح کے حالات بنے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ خواجہ گریب نواز سرکار کا در جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا در ہے ہر کسی کی آستہ اس در سے جڑی ہوئی ہے ابھی حال میں ہی دوستوں سرور چشتی جو کہ وہاں کے ایک خادم ہیں جو کہ وہاں کے گدی نشی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا خاص طور سے مسئلہ کے علیہ حضرت کے ماننے والوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ ارس کے موقع پر جو بھی خواجہ گریب نواز سرکار کی بارگاہ پر آنے کے بعد علیہ حضرت کا لکھا ہوا سلام یعنی مصطفی جان رحمت پہ لاخو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاخو سلام جی ہاں جو بھی یہ سلام آکے پڑھے گا ایسے وقت میں اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ ایک مولوی نے لکھا ہے اور اس کلام کے اندر مولوی خود اپنے اوپر سلام پیش کر رہا ہے اور مولوی خود اپنے اوپر سلام کیسے پیش کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں سروششتی نے کہی تھی اور یہ بات بھی کہی تھی کہ خواجہ گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہاں پر مسئلہ کے علیہ حضرت کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے اور خاص طور سے یہاں پر نہ ہی ان کو تقریر کرنے دیا جائے گا نہ ہی کسی بھی طرح سے مسئلہ کے علیہ حضرت کی کتاب باتی نے دی جائے گی دوستوں ایسے وقت میں مولانا توکر رزا جو ہیں وہ بھی اجمیر درگاہ پہنچے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے سروششتی سے بات بھی کی تھی ایسے میں دوستوں دیکھنے کو یہ مل رہا تھا کہ شاید حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں لیکن دوستوں جو آلہ حضرت کے چاہنے والے ہیں جو کہ آلہ حضرت کے دیوانے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ بات حضم نہیں ہوئی اور ایسے وقت میں وہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے امام احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علی یعنی حضور آلہ حضرت کا لکھا ہوا سلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاخو سلام وہ پڑھنا شروع کر دیا دوستوں یہ سلام پڑھنا تھا کہ وہاں پر بوال سا مچ گیا ایک طرف تو اجمیر کے خادم اور دوسرے طرف مسلح کے آلہ حضرت کے ماننے والے دونوں میں بہت تگری جھڑپو شروع ہو گئی حالات اتنے خراب ہو گئے جسے ہم لفظوں میں بیان تک نہیں کر سکتے دوستوں ایک بات میں آپ کو یہاں پر کہنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو بری بھی لگ جائے لیکن دوستوں یہ بات بالکل سچ ہے اور شاید اس بات کے اوپر آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے ہمارے پیارے آکر نے فرمایا کہ جہاں پر فتنہ فیلنے کا ڈر ہو ایسے وقت میں وہاں پر بچنے کی کوشش کی جائے آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ خواجہ گریب نواز سرکار ہمارے دل کی دھڑکن ہیں اور حضور آلہ حضرت بھی یقینا ہمارے سر کا تاج ہیں خواجہ گریب نواز سرکار ہمارے اس بھاردش کے اندر اسلام لے کر آئے لیکن سنیت کو مسلک کو اگر کسی نے بچایا تو یقینا وہ حضور آلہ حضرت ہی ہیں اور یقینا یہ بات بالکل سچ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ خورسلام جو ہے وہ سارے دنیا کے اندر مقبول ہیں مدینہ منورہ میں یقینا لوگ پڑھتے ہیں جو کہ بہت بڑی شان والی باتیں ہیں ہر مذہب کے ماننے والے یقینا اس سلام کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی مقبول سلام ہے دوستوں جب یہ بات سامنے آگئی سروششتی کے دوارہ کہ اگر کسی نے یہاں پر یہ سلام پڑھا تو ایسے وقت میں اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی حتیٰ کہ اگر کسی کو سلام پڑھنا ہے تو وہ آ کر یہاں پر یا نبی سلام علیہ کا پڑھے کیونکہ یہ سب سے پرانا سلام ہے اور دوستوں پھر بھی لوگ باز نہ آئے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضور علیہ حضرت کا سلام پڑھا دوستوں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سروششتی کے بیان کے بعد اُس مبارک کے موقع پر اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ خوال سلام پڑھتا یعنی حضور علیہ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھتا تو یقیناً فتنہ فیلنے کا ڈر تھا اور حالات نازک ہونے کا ڈر تھا ایسے وقت میں بہتر تو یہ تھا کہ پرحص کیا جاتا اگر بہت ہی زیادہ آپ کا دل مچل رہا تھا تو اپنے دل میں وہ سلام پڑھ لیتے یقیناً یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دلوں کے حال کو تو یقیناً اللہ کے رسول جو ہیں وہ جان لیا کرتے ہیں کیا ضرورت تھی کہ نعرے وہاں پر اس طرح سے بلند آواز میں لگایا جاتا کیا ضرورت تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھا جاتا اگر پڑھنے کا شوق تھا تو اپنے دل میں پڑھ لیتے نہ ہی کسی کو خبر ہوتی اور نہ ہی فتنہ فیلنے کا ڈر ہوتا لیکن دوستوں بڑے افسوس کا مقام ہے کچھ لوگوں نے جوش میں آنے کے بعد اس طرح سے سلام پڑھا کہ وہاں پرحالات اتنے خراب ہوئے کہ جنہوں نے گلتی نہیں کی تھی جنہوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں کی تھی وہ بھی اس چیز کے لپیٹے میں آ گئے دوستوں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے ماننے والے اگر آپ ہیں تو ایسی غلطی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو مسئلہ کے آلہ حضرت کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھنے پر لوگوں کو یقیناً وہاں پہ روک لگائی گئی ہے لیکن دوستوں اگر آپ دل میں پڑھتے تو یقیناً دل کی بات کو صرف اللہ کا رسول جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نک بندے جانتے ہیں ایسے میں کسی کو خبر نہ ہوتی اور نہیں حالات نازک بنتے لیکن لوگوں نے جوش میں آ کر اس طرح کا قدم اٹھایا کہ پولیس کو بھی یقیناً ایکشن لینا پڑا پولیس سے بھی یقیناً حالات جو ہیں وہ قابون نہیں ہو رہے تھے دوستوں ایسی غلطی نہ کریں ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پر کسی کی جان چلی جائے جی ہاں دوستوں یہ سب چیزیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہیں اور سے مبارک کے موقع پر آپ سوچیں کہ وہاں اس طرح کے حالات بنیں اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے دوستوں اگر آپ کو خوادگرنواز سرکار سے محبت ہے پیارے آقا سے محبت ہے اور اگر آپ امام احمد رزا خانفازل بریل و رحمت اللہ علیہ یعنی حضور علیہ حضرت سے محبت ہے ان کے لکھے ہوئے کلام سے محبت ہے سلام سے محبت ہے تو وہ کلام اور سلام جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور یقیناً دلوں کے حال کو اللہ کے رسول جان لیتے ہیں اگر قبول کرنا ہوگا تو یقیناً وہ ویسے بھی قبول کر لیں گے ضرور نہیں کہ بلند آواز سے پڑھا جائے تب ہی قبول کریں گے دوستو مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو میں اگر بولنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس بولنے میں جو بھی خطا ہوئی ہے اس کو معاف کر دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں تہر دل سے بہت بہت معافی مانگتا ہوں دوستو مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ بات پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کے اوپر عمل کر سکیں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ